اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ریلیشنز ہم پڑھ کے آ رہے ہیں لیکچر نمبر 11 میں اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر 12 اور اس میں ہم پڑھیں گے ٹائپس آف ریلیشنز تو ریلیشنز ہم اوپر دیکھ چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشنز کی جو کسمیں ہیں وہ کتنی ہیں اور وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں سب سے پہلے ریفلیکسیف ریلیشنز کے بارے میں پڑھیں گے ریفلیکسیف کا مطلب یہ ہوتا ہے اکس کے معنی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں جیسے آپ کبھی میرر کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو اپنا اکس اکس ہی نظر آئے گا تو ریفلیکسیف جو ہے وہ سیم کی میننگ میں آتا ہے ایک جیسا ہونا سیم ہونا ساتھ کراؤں گا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ جائے تو چلنے شروع کرتے ہیں let r be a relation r ایک relation ہے on a set a وہ set a جو ہے وہ یہ رہا تو relation r reflexive ہوگا if and only if for all a belongs to a یعنی a کے تمام جو set a کے تمام رکنز ہیں ان سب کے لئے ٹھیک ہے جی a جو ہے نا وہ equal sorry یہ کہہ رہا ہے کہ a جو ہے نا وہ belong کرتا ہو relation r کو ٹھیک ہے اور equality ہم اس کو a اور a بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تب یہ ہوا کہ جو set a ہے نا اس کا ہر element جو ہے اس کا اپنے آپ سے relation بنے ٹھیک ہے جیسے one ہے نا تو one کا one کے ساتھ relation بنے یہ relation بن گیا two ہے اس کا two کے ساتھ relation بنے تو یہ reflexive میں آتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں مزید دیکھیں جی relation one میں یہاں پہ one ہے اور one ہے reflexive کی definition اوکے ہے three three اوکے ہے two two اوکے ہے four four اوکے ہے تو r1 جو ہے وہ reflexive ہوگا کیونکہ a کے سارے جو members ہیں نا ان کے لیے اس کی یہ شرط پوری ہوتی ہے کہ ان کے ہر element کا اپنے element کے ساتھ relation ہو ٹھیک ہے جی تو اس میں one two three four ہے نا تو ان چاروں کا جنہی relation موجود دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جی اچھا یہ ایک ریمارک پڑھنے لازمی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ r جو ہے reflexive اس وقت نہیں کلائے گا صرف اس condition میں جب ایک element ایسا ہوگا ایکہ جس کا اس کے ساتھ relation جو ہے وہ اس کے ساتھ جو order pair ہے وہ اس relation میں موجود نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو بات وہ یہاں پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو دیکھ لیں اچھا next move کرتے ہیں یہاں پہ relation two کی طرف اس میں دیکھ لیتے ہیں one one reflexive منطب reflexive ہے pair ہے اوکے ہے two two بھی ہے three three بھی ہے اچھا اب اس میں four four نہیں ہے ہمارے پاس یہ four ہے نا element ہمارا تو ہمارے پاس یہ ہونا چاہئے تھا four four یہ نہیں ہے تو اسی لیے ہم کہیں گے کہ r two جو ہے وہ reflexive نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہ یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا درہ third دیکھ لیتے ہیں relation اس میں بھی آپ دیکھیں one one بھی ہے two two بھی ہے three three بھی ہے four four بھی ہے ہے نا جی تو یہ ہماری reflexive کی شرط پوری ہوگی تو یہ بھی reflexive ہوگا four دیکھیں جی relation four اس میں one one آپ کے پاس نہیں ہے two two ہے آپ کے پاس four four ہے آپ کے پاس one one نہیں ہے اور three three نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اسی لیے یہ جو ہے نا reflexive relation نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی جی اب ہم ہم نے اس کا directed graph بنانا ہے directed graph ہم اوپر پڑ کے آ رہے ہیں جی ایک set ہے یہ one two three four اس کے چار پوائنٹ ہو گیا پہلا one ہو گیا دوسرا two ہو گیا element تیسرا three ہو گیا اور four ہو گیا تو directed graph میں یہ ہے کہ یہ reflexive ہے نا یہ ہونا چاہیے نا اس میں ہر element دوسرے element کے ساتھ سیم ہونا چاہیے then directed graph کی پچان یہ ہے کہ جو ہر element ہے نا اس پہ ایک loop ہوگا اس کو loop کہتے ہیں یعنی an arrow from every point to the point itself اس کو loop کہتے ہیں تو یہ loop ہر جو point ہے اس پہ ضرور ہوگا ٹھیک ہے جی یہ directed graph ہے کس کا reflexive relation کا ٹھیک ہے جی اب نیچے دیکھتے ہیں اس کو example میں جی یہاں پہ example دیکھ لیں آپ اس میں یہ جو چار relations جو آپ کو دیئے میں یہ انہی کی base پہ نے بنائی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جیسے کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نا reflexive relation کے لیے کہ director graph کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہر element پہ جو ہے وہ loop ہو loop کیا ہوتا ہے یہ اوپر میں نے بتایا آپ کو یہ دیکھیں یہ reflexive ہو گیا اسی طرح اس میں دیکھیں اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے لیکن اس میں نہیں ہے نا loop جب ایک بھی element پہ loop نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس four موجود نہیں ہے یہ four نظر نہیں آرہ نا یعنی one one بھی ہے two two بھی ہے لیکن three three بھی ہے four four نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ یہاں پہ loop نہیں ہے تو اسی لیے یہ بھی جو relation ہے وہ reflexive نہیں ہوگا یہ جو ہے اس پہ یہاں پہ آپ دیکھیں پہ element پہ loop دوسرے بھی loop ہے چوتھے پہ loop ہے تیسرے پہ loop ہے فیل لین کو ignore کر دیتے ہم آگے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی reflexive ہے اسی طرح جو ہماری fourth example ہے اس میں یہ second پہ loop ہے third پہ loop ہے four پہ loop نہیں ہے اور one پہ بھی نہیں ہے تو جی next ہے ہمارے پاس matrix representation matrix representation جو ہے reflexive relation کے ہم دیکھیں گے اچھا matrix میں میں آپ کو last time بتاتے ہوئے یہ نہیں بتا سکا کہ column کی shape میں یہ جو ہوتی ہے یہ آپ کی domain ہوتی ہے اس کو dome r سے ڈوم سے ڈینوٹ کرتے اور یہ جو آپ کی ہوتی ہے یہ range ہوتی ہے کی ہو گیا جی اچھا اب جو matrix representation ہے اس میں جب ہمارے پاس ایک relation دیا ہو ہے یہاں پہ تو جب ہم اسے map کریں گے matrix میں اس convert کر کے لکھیں گے تو ہمارے پاس کچھ یوں آ جائے گا result تو reflexive کی جو identification matrix ہو دیکھ کہ وہ ہم کیسے کریں گے تو اس کا یہاں بتا رہے ہیں کہ relation r جو ہے وہ reflexive تب ہوگا جب اس کے main diagonal ہے matrix کا یعنی یہ جو ہے sorry یہ یہ diagonal ہوتا ہے نا تو جو main diagonal ہے اس matrix کا وہاں پہ جو جو number پڑے ہیں وہ سارے equal to 1 ٹھیک ہے جی ہو گیا تو یہ ہمارا پہ reflexive relation ختم ہو گیا اب ہم آگے move کریں گے symmetric relation پہ اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم transitive پہ جائیں گے آہ تو دونوں میں جو next جو آر ہیں جو types آر ہیں دونوں میں بھی ہم جو ان کی direct graph ہیں وہ بھی پڑھیں گے اور اس کی metric representation بھی پڑھیں گے تو آپ نے تینوں میں نفق یاد رکھنا ہے اگر آپ کو basic concept clear ہے تو پھر آپ کے لئے کوئی issue نہیں ہوگا اچھا جی اب symmetric کی طرف چلتے ہیں geometric کی definition میں یہ ہے کہ are symmetric if and only if جب جو تمام اس کے اندر a b sorry جو set a سے belong کرتے a b element یعنی دو قسم کے element ہو گئے ٹھیک ہے تو relation تب symmetric ہوگا جب وہ دو element جو ہے نا اس طرح لکھی ہوں relation میں یعنی اس طرح بھی ہوں if and then کی condition ہے یعنی اگر if a b کی shape میں وہ relation موجود ہے b a کا بھی ہونا چاہیے یعنی عام الفاظ میں اگر ایک relation میں one two ہے نا then ہمارے پاس two one ہونا بھی ضروری ہے یہ ہے بس صحیح ہے اسی طرح اگر ڈبل 3 ہے ہمارے پاس تو اس کو دوبارہ ملٹا کریں کہ پھر ڈبل 3 بن جائے گا تو یہ ایک اس کے لئے کافی ہے یعنی یہ اپنا ہی reflexive ہے نا تو اس لئے فیلال اس چیز پہ زیادہ فوکس کریں یہ مین چیز ہے ٹھیک جی تو ریلیشن اس وقت سیمیٹرک نہیں کلائے گا جب ہمارے پاس A B شیپ میں پیر آرڈر ہو وہ بلنگ کرتا ہو R سے لیکن B A میں B A شیپ میں جو اس کی شرط ہے تو وہ بلنگ نہ کرتا ہو تو تب ہم کہیں کہ یہ سیمیٹرک نہیں ہے اگر ایک بھی ایسا ان دونوں میں سے ایک بھی اگر کوئی ایسا ہے تو اگزیمپل کی طرف آتے ہیں اگزیمپل میں ہمارے پاس انہوں نے ایک سیٹ دیا ہو ہے 1 2 3 4 سیمپل سا سیٹ ہے سمجھنے کے لئے آسان ہے اس سیٹ سے ہمارے پاس نیچی چار ریلیشن انہیں دیئے آر 1 کو تو چلیں جی اس کا پہلا آرڈر پیر دیکھتے ہیں اس میں 1 1 ہے تو 1 1 تو ریفلیکسی ہے تو اس کے لئے دوبارہ 1 1 ڈھوننا تو یہ اپنے لئے خود ہی کافی ہے اس کے لئے آپ نے 1 1 دوبارہ نہیں ڈھوننا یہ 1 1 ہے تو یہ خود اپنے لئے کافی ہے کروس میں ہے تو ان دونوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک جی نیکس آگئے 2 4 اب 2 4 ہے نا ہمارے پاس تو ہم چیک کریں کہ 4 2 ہے یا نہیں تو 4 2 ہمارے پاس یہاں پہ ہے تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کی ریورسل کے لئے کافی ہیں تو سارے جو elements ہیں pair orders ہیں اس relation کے چیک ہو گئے تو ہم کہیں گے کہ یہ relation ہے یہ symmetric ہے اوکے جی یہاں پہ پڑھ پہ لے جاں اس کی ڈیٹیل اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئے تو ٹھیک کہ جی اچھا جی نیکسٹ relation دیکھیں second relation جو یہاں پہ سے element پڑھ ہے یہ reflexive بھی ہے اور یہ symmetric بھی ہے اگر 1 1 لکھا ہے تو وہ اپنے لئے کافی ہے سمپل حقی رفلیک سمیترک کی شرط پوری کرنے کے لئے آپ اس کو یہاں سے دیکھ بھی لیں اوکی اوکی جی نیکسٹ ہے جی third relation اس کو چیک کر لیتے ہیں اب ذرا two two ہے اپنے لئے کافی ہے two three ہے آپ کے پاس three two three against three two ہے نہیں ہے چلی یہ ہم اس کو stop کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ symmetric relation نہیں ہے یہ پہ انہوں نے بتا بھی دیا ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ٹھیک ہے جی next ہے relation four اس کو چیک کر لیتے ہیں جی ہم لوگ reflex symmetric کے لیے تو اس میں one one okay symmetric ہے two two symmetric ہے three three symmetric ہے four four symmetric ہے okay یہ پہ 4 3 تو اس کے لیے ہمارے پاس 3 4 ہونا چاہیے نا definition کے مطابق symmetric کی ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ بھی symmetric نہیں ہوگا اور یہ چیز جس نے یہا پہ آپ کو بتا بھی دیئے اس کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے i hope so آپ کو سمجھ آگی ہوگی جی اب ہم اس کا بنائیں گے directed graph جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو آگے اس کا matrix بھی بنانا پڑے گا تو directed graph جو اس کا دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو سمجھ لیں یہا ہمارے پاس 2 1 بھی ہونا چاہیے اب اس کا چھوٹا سے directed graph بناتے ہیں دیکھیں جی یہ آپ کے پاس 1 ہے اور یہ آپ کے پاس 2 ہے تو جب ہم اس کا بنائیں گے تو 1 سے 2 پہ جا رہے ہے یہ 1 سے 2 پہ آگیا اور جب اس کا بنائیں گے تو 2 سے رہے جی ہے یہ آپ بتا رہے ہے یہ جی آپ نے چک کر رہا گ آپ کو بتا چل جائے گ کہ graph جو سیمیٹرک ہے یا نہیں ہے یہ ہم چیک کر لیتے ہیں نیچے گراث میں یہاں پہ دیکھیں جی اس کو چیک کر لیتے ہیں ہم نے یہ چیک کرنا ہے اگر ایک ایروہ جا رہا ہے تو اس کو واپس بھی آنا چاہیے یہ جا رہا ہے 1 سے 3 پہ یہ 1 سے 3 پہ جا رہا ہے 2 سے 4 پہ جا رہا ہے 4 سے واپس آگیا اوکی ہو گیا اور یہ لوپ جو ہوتا ہے یہ اپنے لئے کافی ہوتا ہے بتایا تھا one اور one اپنے لئے کافی ہے یعنی جو reflexive جو properties کے اندر ہے وہ اپنے لئے کافی ہوتی ہے symmetric شو کرنے کے لئے تو یہ جو پورا relation ہے یہ symmetric ہوگا کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسا میں فلا نظر نہیں آیا دوسری جو ہے جی example اس میں دیکھ لیں لوپ کافی ہے اوکی ہے جی سارے لوپ ہیں تو یہ symmetric ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا جی third application آگیا جی third میں اس کو دیکھ لیتے ہیں third میں ہمارے پاس یہاں پہ loop ہے تو it's okay کوئی بات نہیں یعنی two two ہے نا یہ loop ہم یہ دکھا رہے ہیں تو یہ اپنے لئے اور اپنے reversal کے لئے یہ ایک ہی کافی ہے اب problem یہاں پہ یہ ہے کہ two سے three پہ تو جھا رہے ہیں لیکن three جی two پہ واپس نہیں آرہا تو جب یہ ہماری شرط پوری نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ symmetric نہیں ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح three four سے جا رہا ہے three سے four پہ جا رہا ہے four سے three پہ واپس نہیں آرہا تو یہ ہم کہیں گے کہ symmetric نہیں ہے اگر ایک بھی ایک بھی ایسا ہمیں order pair مل گیا نا جس کی according دوسرا نہیں ہو تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ symmetric نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کی چوتھی example دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں loop allow ہیں symmetric میں loop allow ہیں اب یہاں سے four سے three پہ تو جا رہا ہے لیکن three سے four پہ واپس نہیں آرہا تو یہ ہمارا problem ہے اس میں اگر واپس نہیں آرہا تو پھر symmetric نہیں ہے ٹھیک ہے جی symmetric نہیں ہے یہ اس کی ڈیٹیل لکھی بھی بھی ہے یہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا یہ یہاں پہ ہی لکھی بھی ہے ڈیٹیل لکھیں گے ڈیٹیل لکھیں گے جی اب ہم اس کی matrix representation پڑیں گے جی symmetric relation کی وہ کیا ہوتی ہے کیسے ایک matrix کو دیکھ کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ symmetric ہے یا نہیں ہے اچھا اس کی definition کو اپنے یہاں پہ یہ دیکھ لینا ہے اس کو پڑھ لینا ہے سمجھ لینا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نیچے کرا دیتا ہوں example کے ذریعے اس کی definition سمجھا جاتا ہوں یا سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں symmetric relation کو matrix میں کیسے ہم identify کرتے ہیں matrix ہم پڑھ چکے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ نے matrix میں sorry secondary classes میں پڑھے ہوں گے اور 8 میں بھی ہوتے ہوں گے تو اتنے مشکل نہیں ہوں گے آپ کے لیے سمجھنے کے لیے I hope so تو matrix میں ایک اگر matrix ہمارے پاس M ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس کا ہم لیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو transpose اس کو ہم ایسے represent کرتے ہیں یہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے جی example میں یہ ہے کہ اب آپ پورا اس کا transpose تو نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے جلدی سے سمجھنے کے لیے MCQs کے لیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ آپ کو ایک relation دیا ہے اس کا one three ہے جی پہلے تو چیک کریں کہ یہ symmetric ہے کہ نہیں ہے اس کا three one ہونا چاہیے ہے جی two two ہے ٹھیک ہے جی three three ہے جی یہ proof ہو گیا یہ symmetric ہے اب ہم اس کے graph کی طرف چلتے ہیں اچھا اس کے آپ نے چیک کرنے ہیں کہ اس کے جو diagonal part ہے اس کو آپ نے ignore کر دینا ہے ٹھیک ہے diagonal میں آپ کو پہلے پڑ چکے ہیں reflexive جو relation ہوتا ہے اس میں diagonal میں سارے one ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر one ہو zero ہو تو doesn't matter لیکن اس کے non diagonal elements ہیں matrix کے اس کو آپ نے check کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا جو ہے یہ one three ہے one three ٹھیک ہے اسی طرح three one بھی ہونا چاہیے تو یہاں پہ three اور one یہ one ہے تو جیسے آپ نے یہ check کرنا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنا symmetric relation ہے یا نہیں جی next جو relation پڑھنے جا رہے ہیں بہت important ہے exams کے point of view سے بھی آگے debitor based management system میں بھی آپ کے جو ہے نا اس کا آپ پڑھیں گے اس کو جا کے i hope so جو آپ پڑھیں اس میں DBMS کا course اور سمجھ لیں اس کو کیونکہ آگے computer sciences میں بہت کام آتا ہے یہ concept definition کے ساتھ اس کو میں اپنے طور پر کرانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے جی پہلا جو point مرمیترنس میں دیکھیں اس میں involvement تین elements کی اس کو دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے چیک کریں گے وہ آگے دیکھیں گے اگر ایک set a میں یہ تین elements ہیں ٹھیک ہے تو اس set a کا جو relation ہوگا اس کے اندر اب میں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر جو پہلا pair ہے اگر one three یا one four کر دیں ٹھیک میں اس کو کراتا ہوں یہ a b ہوگیا ہمارے پاس a b ہے نا ہمارے پاس اور ہمارے پاس b c یعنی دوسرا ہمارے پاس ایک pair ہے وہ ہے four five اوکی ہے یہ four five یہ ب c دیکھ لیں اس کو کیونکہ دیکھیں اس کے یہ آپ کو میں ایک چیز کامل بتاتا ہوں کہ اس کے end میں four آ رہے تو اس کا نیکسٹ جو شروع ہو رہے وہ بھی four سیم سے ہو رہے نا یعنی یہ a b اور c ہو گیا اوکی جی اب آتا ہے transitive کلو transitive میں یہ ہے کہ جب ایسی دو situations آپ ہو جائے نا تو اب وہ کہہ رہے کہ then a c بھی جو ہے وہ member ہونا چاہیے element ہونا چاہیے کس کا relation کا یعنی اب ہماری جو میں نے جو مثال دی اس میں a c کیا ہے یہ a b تھا یہ b c تھا نا b تو کاما آگیا جو میں نے آپ کو پہلے four round کر کے دکھایا اب a یہ ہے اور c یہ ہے تو یہ لازمی ہے transitive کے لیے کہ third جو pair order ہے one five کا وہ بھی ہو نا چاہیے then ہم کہیں گے کہ یہ relation کیا ہے جی transitive ہے اوکے جی یہ دیکھیں جی کہہ رہے نا if one element is related to the second دو ہو گئے the second element is related to third تھیسر element آگیا then the first is related to the third to first second third elements need not be distinct یہ different ہو یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے جیسے میں نے مثال میں تو different دی ہے سمجھانے کے لئے تو یہ different ہو یہ ضروری نہیں ہے تو آگے یہ کہہ رہا ہے کہ r transitive نہیں ہوگا کب جب صرف اور صرف تب جب تین elements a b c جو ایک ہیں نا ٹھیک ہے اس میں یہ جو شرط ہے جو اس نے اوپر بتائی ہے وہ wrong ہو جائے یعنی وہ a b r میں ہو b c r میں ہو لیکن a c جو ہے وہ r میں نہ ہو تو جو ہے نا وہ transitive نہیں ہوگا ٹھیک ہے کسی بھی ایک کے لئے ایک پیر آرڈر کے لئے جی اگزمپل آگئے جی اگزمپل میں وہی آپ کو چار element دیئے ہوئے اور تین relation دیئے ہوئے ان کو باری باری دیکھیں گے پیار relation ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا اس میں وہ جو شرطیں پڑی ہیں وہ اپلائے کر لئی ہیں ٹھیک جی سب سے پہلا ہم نے دیکھ ہے پہلا جو ہے ون ون اس کو دیکھنے ٹھیک جی تو ون ون میں اے جو ہے ہمارے پاس ون ہے اور یہ definition کی مطابق میں دکھا کرتا ہوں اس کو ٹک کرتا ہوں اے ہمارے پاس ون ہے اور بی ہمارے پاس وہ بھی ون ہے ٹھیک جی اب ہم next جو element ڈھون دیں گے بی سی ٹھیک یہ دیکھیں یہ ہے نا ٹھیک ہے اب ہم بی سی ڈھون یں گے تو یہ پہ چونکہ بی ہمارے پاس ون ہے تو ہم دیکھیں گے ون سے سٹارٹ ہونے والے جو پیر آرڈر ہیں وہ کتنے ہیں ہم ان کو چیک کریں گے اب اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ ون سے سٹارٹ ہو رہے نا تو اس میں جو ہے ون وہ بی ہو گیا ٹھیک ہے اور اس میں ٹو جو ہے وہ سی ہو گیا یہ دو چیزیں آگئیں اب جو امپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے چیک کرنی ہے کہ جو اے سی ہے وہ ہمارے پاس ہے کے لیے تو یہ ہمارے پاس ٹو تھا ٹھیک ہے تو یہ چیک کریں گے کہ ون ٹو ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی تو ون ٹو ہمارے پاس ہے نا یہ رہا تو یہ ہو گیا اسی درہ آپ نے سارے جو پیر آرڈرزون کو ون بے ون چیک کر لینا ہے صحیح جی اگر ہم چیک شرط پوری ہو گئی ہے تو اس کا پہلا اور دوسرے کا آخری ٹھیک ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ون تھری ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ بھی اوکی ہو گیا پھر ہی ون تھری تو ون سے سٹارٹ آنے والے اور تو جو ہیں وہ پیچھے ہیں آگے تو نیکسٹ اس کا ٹھری ہے ٹھری سے یعنی تھری پہ ختم ہو رہے تو تھری سے شروع ہو رہے ہیں کوئی علیمیٹ نہیں ہے تو یہاں پہ چیک ہم چھوڑ دیں گے تو ابھی تک ہمیں چیک لگا ہے ٹرانزیٹیو کا وہ اوکی آرہا ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ ون ٹرانزیٹیو ریلیشن ہے اور یہ بلنگ جو ہے نا کرتا ہے آر سے ٹھیک ہے جی نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے جی ریلیشن ٹوز کو دیکھ لیتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں ون ٹو کو ٹو پہ ختم ہو رہا ہے ٹو سے شروع انے مالا کوئی ہے جی ہے جی یہ ٹو سمجھ آگئے آپ کو بات پہلے ہم نے ون ٹو کو دیکھا اس کے بعد ٹو سے شروع ہونی دوسرا پیئر آرڈر دیکھیں گے ٹو ٹھری یہ ٹو ٹھری دیکھا یہ ہمارے پاس پہلی جو ہے وہ پوری ہو گئی دوسری میں ہم نے یہ چیک کرنا ہے اس کی امپلیکیشن چیک کرنی ہے کہ اسی یعنی اسی جو ہے وہ ہے نہیں تو وہ نہیں تھا اسی اس کے اندر اس لئے ہم کہیں گے کیونکہ اسی بلنگ نہیں کرتا آر سے تو یہ ٹرانزیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو اس نیا پہ بتا بھی دیا اوکی جی تھرڈ دیکھتے ہیں جی تھرڈ میں دیکھیں ہونے والا کوئی پیر ہے نہیں ہے اس کے بعد ہم ٹھری کو چیک کریں گے ٹھری پہ ختم ہونے والا ٹھری پہ ختم ہو رہے نا یہ پیر تو تھری سے شروع ہونے والا کوئی ہے جی ہے ہمارے پاس یہ ہے نا ہمارے پاس یہ ہے نا ہمارے پاس تو یہ آگیا ٹو پاس ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی ٹو فور ہمارے پاس ہے کہ نہیں یہ ہے نا جی ہمارے پاس تو اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے جی اوکی جی جی اس کا آگیا ڈریکٹنگ گراف اس کا بہت آسان ہے یہ میں آپ کو کرا ہے ٹھیک ہے ون ٹو ٹھری اگر ایک ایرو ون سے ٹو پہ جا رہے اوکی جی یہ تک اوکی ہے یہ لیجی یہ ون سے ٹو پہ جا رہے اور نیکس جو ایرو ہے وہ ٹو سے ٹھری پہ جا رہے ٹھیک ہے تو ایک ایرو ایسا ہونے چاہیے جو گراف دیکھیں گے ڈیریکٹری گراف بہت آسان بنانا اور اس کو ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں سمپل سی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایرو جا ہے وہ ایک پوائنٹ پہ جا رہے ہے جی ڈیریکٹری گراف بہت آسان ہے میں افو گرا دیتا ہوں اس میں یہ یہ ہے کہ اگر ایک ایرو جو ہے وہ ون پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جا رہے دوسرے پوائنٹ سے ایک ایرو تھرڈ پوائنٹ کی طرف جا رہے تو جو پہلا جو پوائنٹ تھا وہ سے ایک ایرو جو ہے وہ تھرڈ پوائنٹ کی طرف جانا بھی چاہیے یہ آپ کو اپلیکیشن کرا یا انہیں ڈرا کر دیا اس کو تو اس کی ٹرانسلیٹیوٹی ہم یہاں سے دیکھ کے چیک نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں سے دیکھ چیک کریں گے اب دیکھیں یہ ایرو پہ جا رہے تو اس سے آگے ایرو جا رہے جا رہے یہ ایرو پہ جا رہے اب ہم دیکھیں گے ایرو 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 سے ڈریکٹ بھی راستہ کوئی جا رہے نا تو یہ تو ٹرانسلیٹیوٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ٹرانسلیٹیوٹیوٹیوٹی یہ تو چیک کرنے ہم نے کہ اگر ایک جگہ جانے کے لیے آپ کو دو رستے اختیار کرنے پڑتے ہیں تو کیا آپ کو وہاں ڈریکٹ جی نیکس میں آپ دیکھیں کہ یہ آر 1 سے آر 2 پہ گیا ٹھیک ہے آر 2 سے آر 3 پہ گیا 1 سے 3 پہ آیا نہیں آیا ٹھیک ہے جی نہیں آیا نا 1 سے 3 پہ آگے دیکھیں جی 3 سے 4 پہ گیا 2 سے 3 سے 4 پہ گیا نا تو یہاں سے 2 سے 4 پہ آرہا نہیں آرہا نا جی آگے چلے 3 سے 4 پہ جا رہا اور بس اب یہاں پہ 1 سے 4 پہ آرہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی درمیان کا رستہ نہیں ہے نا یعنی ڈریکٹ تو نہیں جا رہے یہاں پہ تو اگر ایک بھی ہمیں مل جائے نا کوئی ایک بھی جہاں پہ ہم کہتے ہم ہونا چاہی پہ بھی جاتا یہاں پہ نہیں ہے تو بس بات ختم یہ ٹرانسٹیوٹیوی نہیں ہے نیکسٹ آج ہے یار 3 کے لئے نے غلط آپ کو ڈراؤ کر دیا تھا چلیں اس کو پہلے خود ڈراؤ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی ٹرانسٹیوٹی چیک کر لیتے ہیں میں جگہ دیکھ کچھ نکچ اچھ جی سیٹ اے کی ایلیمٹس کتنے ہمارے پاس 1 2 3 4 1 2 3 4 ٹھیک ہے 2 سے 1 پہ جا رہے جی 2 سے 1 پہ جا رہے اوکی ہے جی 2 سے 4 پہ جا رہے 2 سے 4 پہ جا رہے اوکی ہے جی 2 سے 3 پہ جا رہے 2 سے 3 پہ جا رہا ہے اوکی ہے جی 3 سے 4 پہ جا رہا ہے اور یہ آگیا 3 سے 4 پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھا گئی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ 2 سے 3 پہ جا رہا ہے پہلے اور پھر 3 سے 4 پہ جا رہا ہے یعنی 4 پہ جانے کے لیے اس کو دو راستے اختیار کرنے پڑے تو کوئی ایک راستہ ایسا ہونا چاہیے Transitive Relation کی شرط کے مطابق کہ وہ 2 سے 4 پہ Direct پہ جائے وہ ہے راستہ یہاں پہ ہے نا جی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو Relation ہے وہ Transitive ہے جی نیکس اگزمپل ہے اس میں سیٹ اپ کو دی ہے 1,2,3,4 اس کے دو Relation آپ کو بتا رہے ہیں ایک Relation بتا رہے ہیں جی نل ہے دوسرے Universal Relation ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کی ہمیں Symmetric Reflexive and Transitive properties کو جنرم ریفائن کرنا ہے پہلے سے ہم Reflexive میں دیکھتے ہیں جو نل سیٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی Element نہیں ہوتا تو اس لئے وہ Reflexive نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد A Cross A یعنی جو Universal Relation ہے وہ Reflexive ہوگا کیوں؟ کیونکہ A اور A میں اس کے جو تمام Elements ہیں وہ Same ہوتے ہیں کیونکہ Copy ہے نا تو وہ Same Elements بھی ہیں وہ A Cross A میں موجود ہوں گے اوکے جی سیمیٹرک دیکھتے ہیں سیمیٹرک میں نل کیلئے چیک کرتے ہیں نل کیلئے یہ ہے کہ نل سیمیٹرک ہوتا ہے By Implication ٹھیک ہے Implication میں ہم پڑا تھا نا کہ Value False تب ہوگی جب پہلی True اور دوسری False ہو تب وہ False ہوگی ٹھیک ہے جی لیکن یہاں پہ Scene یہ ہے By Default جو ہے یہ دیکھ لیں آپ By Default True ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ نل سیٹ میں تو A بھی نہیں ہوتا نا A بھی نہیں ہوگا نل سیٹ میں وہ تو کبھی بھی True نہیں ہو سکتا تو پہلا آ گیا False اور دوسرا اگر ہم چیک کریں اگر فرس کنیس کو بھی False کر دیں Implication کے روح سے تو ہمارے پاس True آئے گا کیونکہ False آنے کی جو صرف جو ایک شرط ہے یا ایک condition ہے وہ وہی ہے نا کہ پہلے True اور دوسرا False ہو تو اس میں تو پہلے ہی False ہو گیا تو یہ True آ جائے گا By Default اور یہ ہم کہیں گے کہ جو نل ہے نل ریلیشن جو ہے وہ سیمیٹرک ہوتا ہے اچھا جی اب اس کو چیک کر لیتے ہم انیورسل ریلیشن کے لیے انیورسل ہوگا کیونکہ انیورسل میں جو اے کراس اے ہوتا ہے وہ اس کے اندر تمام آرڈر سپیر موجود ہوتے ہیں جو سیٹ اے کی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو اے بی والے بھی بن سکتے ہیں اور بی اے والے بھی بن سکتے ہیں تو وہ ہم کہیں گے کہ وہ سیمیٹرک ہے اب اس کی ٹرانزیٹیو پروپیٹی کی طرف چلتے ہیں ٹرانزیٹیو میں نل کی جو ہینا بائی امپلیکیشن دوبارہ جو ہینا بائی ڈیفارٹ وہ ٹریو ہو جائے گا کیونکہ اس کی پہلی جو امپلیکیشن کی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے وہ فالس ہو جائے گی اور باقی سٹیٹمنٹ کو ہم دیکھیں گے نہیں تو ہم اس کو ٹریو کر دیں گے ٹھیک ہے جی نیکس میں جو ایورسل ریلیشن کے لیے ایک راس اے کے لیے وہ ٹرانزیٹیو ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے ٹرانزیٹیو اور وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ تمام آرڈرس پہ موجود ہوتے ہیں ان ایلیمنٹ کے جو اے میں ہیں اور وہ اے بے کی شیپ میں بھی ہوتے ہیں بی سی کی شیپ میں بھی ہوتے ہیں اور جب لاس میں چیک کرتے ہیں اے سی تو اس شیپ میں بھی یا اس طرح بھی وہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ٹرانزیٹیو ہوتے ہیں جی یہ ایپلیکیشن سوری ایکسرسائز ہمارے پاس میں تین ایلیمنٹ دیئے ہیں جی اس میں ہم نے چیک کرنا ہے نیچے جو ریلیشن ہے اس کو کی وہ ریفلیکسیو ہے سیمیٹرک ہے یا ٹرانزیٹیو ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نیچے اگر کوئی نہیں ہے تو اس کی ہم نے ڈیٹیل بھی دینے کہ کون سے ہم آرڈرس میں پیر شامل کریں تو وہ بن جائے گا ریفلیکسیو کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو ہر ایلیمنٹ ہے اس کا ایک اس کی سیم اس کے ذاتھ پیر ہونا ضروری ہوتا ہے اس کا زیرو کا زیرو کے ساتھ ون کا ون کے ساتھ ٹو کا ٹو کے ساتھ ہونا ضروری ہے اوکے جی تو اس میں یہاں پہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ون ون ہے نا ٹو ٹو اور ڈیرو ڈیرو نہیں ہے تو وہ اگر ہم ایٹ کریں اس میں یہ ریفلیکسیو نہیں ہے ریلیشن یہ ریلیشن ریفلیکسیو نہیں ہے اوکے جی تو اس کو ریفلیکسیو بنانے کے لیے ہمیں اس میں ڈیرو ڈیرو اور ٹو ٹو کا پیر ایٹ کرنا پڑے گا اوکے جی نیکسٹ ہے سیمیٹرک سیمیٹرک کے لیے ہم چیک کرتے ہیں اس کو کہ ڈیرو ٹو ہے تو اس میں ٹو ڈیرو ہے اور ڈیرو ٹو پہ ختم ہو رہا ہے ٹو سے شروع ہو رہا ہے کہیں سے ٹو ڈیرو تو یہاں پہ دیکھیں نا ٹو سی شروع ہو رہا ہے اور ٹو سے شروع ہو رہا ہے یہ ٹو ڈیرو ہے تو اس کا آخری اور اس کا پہلا ایلیمنٹ ٹو ڈیرو ہے نا ٹو ڈیرو ہنا چاہیے اس کی کمی ہے اس ریلیشن میں اس کو ٹرانزیٹیف اوکی کرنے کے لیے دوسرا جو ہے اب آگے چلتے ہیں ہم آگے چاہ کرتے ہیں تو یہ اوکی ہو گیا اس کو ہم چھوڑ دیں گے آگے ٹو زیرو یہ زیرو پہ ختم ہونا زیرو جو شروع ہونے والی یہ ہے نا تو یہ زیرو ٹو بھی اس کے اندر موجود ہے جب یہ دونوں موجود ہوں گے تو اس کا پہلا اور اس کا آخری اس سینس میں یہ ٹو ٹو بھی اس کے اندر ہونا ضروری ہے تب یہ جا کے کیا بنے گا ٹرانزیٹیف بنے گا ٹھیک ہے یہ ہم میں اس کے دوروں پارٹ کر لی ہے نیچے ڈیٹیل میں ہیں اگر آپ کو سمجھ جائے تھے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا باقی اگزمپل ساری ایسی ہی ہیں یہ آپ خود پڑھیں خود کریں آپ کیسے کنسپٹ کلیر ہوگا لیکن یہ اتنا جو ایم سی کیوز ہیں یا ایگزام کی پوائنٹ ای فیوز ہیں یہ اتنا آپ کے صرف کنسپٹ کو اکے کرنے کی حد تک جو ہے نا اس کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے پیپر میں یہ آتے نہیں ہے اتنا ٹھیک ہے جی پیپر میں آپ کو یہ ہے کہ جو اوپر ہم نے پڑھا ہے نا تین جو ہم نے ٹائپس پڑھی ہیں ٹرانزیٹیف ریفلیکسیف سیمیٹرک اس کی آگے ہم لوگ جو اور ہم لوگ جو یہ ریلیشن نے پڑھنے جا رہے ہیں ایک اویس ریلیشن اس طرح کی جو کنسٹنز ہیں وہ آپ کے سبجیکٹیو پارٹ میں آتے ہیں اچھا جی ایک اویس ریلیشن کیا ہوتا ہے جی بہت سیمپل سی اس کی ڈیفنیشن ہے دیکھ لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو ایک سیٹ ہونا چاہیے وہ ایمپٹی نہیں ہونا چاہیے یہ کنفرم ہے اوکے جی اور آگے ایک بائنری ریلیشن آر ہونا چاہیے ایک اس سیٹ پہ بائنری ریلیشن ہونا چاہیے یعنی اس کے انیورسل ریلیشن پہ تو آر جو ہے اسے یعنی جو ریلیشن ہے اسے ہم ایکولنس تب کہیں گے کہ وہ تینوں جو پروپرٹیز ہیں وہ ہولڈ کرتا ہو جب اوپر پڑ کے آ رہے ہیں ریفلیکسیف سیمیٹرک اور ٹرانزیٹیف یہ تینوں پروپرٹی جس بھی ریلیشن میں ہوں گے اس کو ہم ایکویس ریلیشن کہیں گے اور یہ بہت امپورٹٹ ہے اور یہ آپ کے پیپرز میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے جی فائنل ٹرم میٹ ٹرم یہ لازمی آپ کا آتا ہے یہ آپ یاد رکھے گا امپورٹٹ ہے جی ایک زیمپل اس کی دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں ایک سیٹ دیا ہوئے ہیں اے اور اس کے جو ایلیمنٹ سے چار ہیں اور ایک ریلیشن دیا ہوئے سیٹ اے کا اب ہم نے جو یہاں پہ انیور نے ویسے تو یہاں پہ نوٹ نے لکھ دیا ہے کہ جو آر ہے ریلیشن آر وہ ریفلیکس بھی ریفلیکسیف بھی ہے سیمیٹرک بھی ہے ٹرانزیٹیف بھی ہے اسی لیے ہم اسے ایکلنس ریلیشن کہیں گے لیکن ہم اس کو ون بائی ون چیک کر لیتے ہیں اپنی ریویزن کے لیے ٹھیک ہے جی تو پہلے ہم ریفلیکسیف کے لیے چیک کریں گے اب اس میں ون ٹو تھری فور ہے نا تو ہمارے پاس ون کے لیے ون ون ہے ریفلیکسیف کے لیے ٹو کے لیے ٹو ٹو ہے ٹری کے لیے ٹری تھری ہے ہمارے پاس اور فور کے لیے فور فور یہاں پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ ریفلیکسیف ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمیں سیمیٹرک کے لیے چیک کریں گے سیمیٹرک میں ہم پہلے چیک کریں گے پہلا ایلیمنٹ اس میں پہلا پیر آرڈر پیر جو ہے اس میں ون ون ہے تو یہ اپنے لیے جو ہے نا خود ہی سیمیٹرک ہے ٹھیک ہے ہم نے کوئی بتایا تھا ہم نے اور سیم دے کیس اب یہاں پہ یہ جو دو بجگی ہے نا ہمارے پاس آرڈر پیر تو ٹو فور یہاں پہ اے بی کی فارم ملکہ اس کو بی اے کی فارم ملکہ یعنی اس کو اولٹ فور ٹو ہے نا تو یہ ایک دوسرے کی ریفرس آگئے تو یہ اپروف ہو گیا کہ یہ سیمیٹرک ہے آئی ہوپسو یہاں تک سمجھ آگئے ہوگی لاز میں ہم ٹرانزیٹیف کیلئے چیک کریں گے ٹرانزیٹیف کیلئے پہلے ہم چیک کریں گے ون ون کو یہاں پہ جو دوسرا جو اس آرڈر پیر کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ون ہے نا تو یہاں پہ ون سے شروع ہونے کوئی اور نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہم ٹو ٹو کو دیکھیں گے تو ٹو سے شروع ہونے اورنے والے دوسرا کوئی ہے ہاں جی ہے ہمارے پاس یہ ٹو فور ہے تو اس میں ان دونوں کو ہم چھوڑ کے جو آخری جو دو بج گئے ہیں ان کا ہم پیر بنا لیں گے اور یہ بن جائے گا ٹو فور ٹھیک ہے ٹو فور ہمارے پاس ہے جی یہ رہا ٹھیک ہے جی آگے ہم چلیں گے ٹو فور کو چیک کریں گے یہ فور پہ انڈ ہو رہا ہے فور سے شروع ہونے والے ہمارے پاس دونوں سیٹ ہیں اب ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہے فور ٹو اب اس کا آخری اور اس کا پہلے چھوڑ کے ٹو ٹو کے لیے دیکھیں گے ٹو ٹو ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے 3-3 3 سے شروع ہونے والا کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم فور ٹو سے دیکھیں گے فور ٹو ٹو پہ ختم ہو رہا ہے ٹو سے شروع ہونے والے ہمارے پاس دو ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں اگنسٹ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس ٹو ٹو ابھیلیمہ ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم 4 4 دیکھ لیتے ہیں 4 پہ ختم ہو رہے اور 4 سے شروع ہونے والا ہمارے پاس یہ رہا تو آخری اور دوسرے سٹ کا کمپیریزن میں بیک جارے لیکن کمپیریزن دوسرا سٹ یہ والا ہے نا تو دوسرے کا پہلا کر جائے گا تو ہمارے پاس پہلا یہ اور دوسرا یہ تو یہ بن جائے گا 4 2 تو 4 2 ہمارے پاس ہے جی بالکل یہ رہا ٹھیک ہے جی تو یہ ٹرانزیٹیو بھی ہے تو اس کی تینوں پرپورٹیز پروف ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جی نیکسٹ ہے کانگریینسز ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ لٹ کرتے ہیں ہم ایم اور این جو ہیں وہ دو انٹیجرز ہیں ٹھیک ہے یہ نوٹ کرنے لیے بات ہے اور دوسری جو تیسرا جو انٹیجر ہے وہ شو کریں کہ دی جو ہے وہ ایک پوزٹیف انٹیجر ہے اس کا پوزٹیف ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہے پوزٹیف بھی ہو سکتے ہیں نیگٹیف بھی ہو سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں دی دیفنیشن میں یہ ہمارے پاس آگئے تو اب جو سٹیٹ میٹ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایم اس ایکوال ٹو این موڈ ڈی مینز اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈ ہے نا یہ ایم منس این کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیوائیڈ ایم منس این یہاں پہ یہ جو لکھا ہوئے اس میں دی پہلے لکھا ہوئے اس نوتیشن میں جو d ہے نا یہ ڈیوائیڈ کر رہے تو یہ نیچے آئے گا اور ایم منس منس این اوپر آئے گا ٹھیک ہے جو ہم ماتمیٹکز میں کرتے ہیں منس یہ منس ٹھیک ہے جی تو آگے کہتا ہے جب اگر یہ سٹیٹ ہو then there exist an integer k such that تو جب اس رقم جو ہے یہ والی جو M-1 N ہے اس پہ جب D ڈیوائیڈ ہوگا تو ہمارے پاس آنسر تو آئے گا تو وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے یہاں پہ K ہے ٹھیک ہے جی اور یہ D یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو یہاں آنکہ دوبارہ ملٹیپلائی ہو گیا صحیح جی اچھا اس کی اگزیمپل دیکھ لیں یہ والی 22 is equal to 1 mod 3 ٹھیک ہے یہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ equal ہے کہ نہیں ہے اچھا یہ statement اوکے ہے کہ نہیں ہے یہ ہم نے بتانا ہے تو اب یہ کیسے ہوگا سمپل ہم جو میت کرتے ہیں اب 22 ہے یہاں پہ تو 22 پہ یہ والی 3 ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ 7 ٹائم اس پہ جائے گا پورا پورا تو نہیں جائے گا 7 ٹائم جائے گا اور یہاں پہ 3 7s اور 21 آ جائے گا اور 1 ریمائنڈر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو پیچھے سمجھا رہا ہوں اس کا سوال کرنے کا طریقہ آگے بتاتا ہوں آپ کو اب یہ جو 1 لکھا ہے یہ وہی والی 1 ریمائنڈر ہے ٹھیک ہے بیسیکلی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ true ہو ہے ٹھیک ہے یہ والی 1 وہ ریمائنڈر ہے جو 22 پہ 3 ڈیوائیڈ کیا تو 7 ٹائم ہمارا ٹیبل گیا 21 آیا اور 22 میں سے 21 منس ہوا تو یہاں پہ یہ 1 آ گیا ٹھیک ہے اب یہ انہوں نے کیسے کیا آپ دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ ڈیفنیشن کے مطابق یہ جو ہم نے ڈیفنیشن پڑھی ہے نا m equal to n mod d ہے نا تو اس میں اب کیا ہوا کہ یہ جو mod d ہے نا اس کو ہم نے d کر دیا اور یہ n آ جا کے minus ہو گیا اب یہاں پہ 22m ہے ٹھیک ہے اور یہ 1 جو ہے n ہے اوکے اب یہ 1 جا کے ماں minus ہو جا گیا یہ دیکھیں 22 minus 1 آ گیا یہ آ گیا 21 اور یہ آ گیا 3 multiply by 7 ہم نے اس کو اس 4 میں لکھ دیا اس کو ٹھیک ہے یہ میں آپ کو راؤنڈ کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو دیکھیں اور اس کو چھوڑ کے اس کو دیکھیں یہ سیم ہے نا m ہمارے پاس یہ 22 تھا یہ والا n ہمارے پاس یہ والا 1 تھا تو یہ m minus 1 ہو گیا m minus n ہو گیا یعنی 22 minus 1 ہو گیا اور یہاں پہ جو d ہے نا dk یہاں پہ k ہم نے find کرنا ہے نا تو d ہمارے پاس یہاں پہ یہ 3 دیا ہے نا یہ والا 3 ٹھیک ہے تو 22 minus 1 کرے تو 21 آتا ہے تو 21 کو ہم 3 3 پہ divide کریں گے تو یہ 7 ہمارے پاس وہ k آ جائے گا یہ ہمارے پاس وہ k ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو خود سمجھ لیجئے گا کوئی چیز نہیں آتی سمجھ تو مجھ سے آپ کمنٹ کرنے کے لازمی پوچھئے گا ٹھیک ہے سمپل ہے کوئی نہیں مشکل اس میں سہی ہے جی اچھا جی یہ لاسٹ جو ایکسرسائز ہے یہ تھیوریم ٹائپ ہے تھیوریم ٹائپ ہے اور یہ آپ کو جس سمجھانے کے لیے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا تنی امپورٹٹ نہیں ہے جو اوپر جو امپورٹٹ چیزیں وہ میں کروا دی ہیں اصل جو اس میں کنسپٹ ہے ایکولنس ریلیشن کا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز پکی یاد ہو جانے چاہیے یہ آپ نہیں بھولنا کبھی بھی کہ کوئی بھی جو ریلیشن ایکولنس ہوتا ہے تو وہ صرف تب ہوگا جب جو تین جو ٹائپ سینل ریلیشن کی ریفلیکسیف سیمیٹرک اور نیکس کونسی تھی ٹرانسیٹیف یہ ہولڈ کرتی ہوں جب یہ تینوں ہولڈ کریں گی تو تب جا کے جو ریلیشن ہے وہ ایکولنس قرار پائے گا ٹھیک ہے جی تو جناب آج کا ہمارے لیکچر ختم ہوا ٹوال اگیس ترول نینتی ہو گیا ہے اس کے لئے سوری لیکن کنسپٹس کلیر کرنے ہوتے ہیں نیکس لیکچر ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر تھرٹین اس میں میٹریس کی رپیزنٹیشن ہے نیکس لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے جی اور کوئی بھی بات ہو کمیٹ میں تو ضرور کیجئے گا رب تک کے لئے اللہ حافظ